تو حضرت امی سلمہ فرمانی ہے زفرم نہ باڑ سے کسی حصے تو دور کرے اور نہ ناکھن کٹائے تو ملالی قریر امتلالہ فرماؤں دے کہ امام ابو نیفر امتلالہ ہوں کیاں دے امام دو کشنوں لباو دے مطابق نہیں دے رہا مگر مسئلہ جڑے ہو اللہ رسول بھی گلدی ہو دے تیتے لاند تو ہروں دے ایسا ہم دو تیم سو سات سفا مرقات والحاصل ان المسئلہ تا خلافی جا اندھے نے چوڑ میری بیس دائے نکڑا کہ مسئلہ تا اختلاف ہے فالمستحبت امان کسرائی زہیندہ مالک و شافی اللہ اہلک شعرہو برا یکلم زفرہو حد تاج زہین فین فالہ کہانا مکروہ مالک و شافی نے تاکہ بجرا پائی قربانی کرنا چاہوں دا اچھا ہے بھی وہ نہ آئے بال نور کو مگر اگر کر لیا تو انہیں اچھا نہیں کیتا مرک کوئی کر لی اگر فکار ابو نیفہ ہوا مبا امام ابو نیفہ نے کہا بھائی چھڑنا چاہوں دا مرضی ولا یکرہو کوئی مکروہ نہیں جو حجامت کروں دار ہے ولا یو صاحب نائے دا کوئی سوابی حدیث پاک جلال رسول کہاں دا چھڑینا امام صاحب کہتا نہیں ہے وہ نہ چھڑے وہ دی مرضی ہے چھڑے لگے تو پھر بھی کوئی کرنی سواب سے وہ کوئی نہیں وقال احمد بتحریم ہے امام محمد نے کہا حرام ہے جب آئے امام شافی ہے اور مالک آنجے بھی صرف نہ کرے اچھا تو انہیں کر لائے مکروہی ہے غلط کہا لائے حضور علیہ السلام نے یہ تو زیادہ سخت لفظ کی بولنے ہی عربیز مفلا یا ہرگز ہرگز نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو چھڑے اور ہرگز اپنے نہ ناخن کو تقوائے اس تو حق دیڑا ہے امام شافی ہے امام مالک نوئے مغالبتہ لگ گیا کہ تیرے لوگ عمرتے جان دے اوپا میں نہ دساندے نہ جان اگر انہیں عمرتے حرام بددہ اور بعد حجدہ ہوتھو بلنا تو مت ہو تو سرمنا رہی دے جا کے ہو ایس گلوں لے لے بھئے حجدے مسئلے ہوتھے رہن دے اوہ حجی آ رہن دے اے اسی آ رہن دے کہ جنان اپنے وطناج پربانی کے لئے انہوں نے مسئلہ حضور بیان فرما رہا ہے تو اسی گربر کیوں کر دے اس تو ہوش قیم کر کے مسائل پڑھنے چاہیے تاکہ دین صحیح شکل پیش آوے اسے کوئی ملاوٹ اور گربر نہ ہو دے